ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ کے لیے ایک نیو ڈراما کے ساتھ جس کا نام ہے انڈرکور افیر تو اس کی سٹوری جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اس سریز کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں مار پیٹائی کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ایک فیمس گینگ کے لیڈر کن بین کو گہرہ گیا تھا تبھی دوسری طرف سے بائیک پر ہمارا ہیرو سین آتا ہے جسے اس گینگ میں صرف اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ وہ اکیلا ہی ہزاروں پر بھاری تھا وہ آگیا کر کن بین کی مدد کرتا ہے جسے کچھ پولیس والوں نے گھیر لیا تھا مگر وہ اکیلا ہوتا ہے اور پولیس والے کافی سارے اس لیے آخر میں اسے بھی کچھ چھوٹے کھانی پڑی فائٹنگ کے بعد ہمیں نیکس سین میں سین کو ایک بار میں دکھایا گیا جو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ فائنلی میں نے کنتائی گروپ کا ٹرس جیت لیا ہے اب میں ان کے بیچ میں کام کر سکتا ہوں دوسری طرف ہمیں ہماری فیمیل لیڈ لینیو کو دکھایا گیا جو کہ بہت انوسینٹ گرل تھی مگر پیسے کمانے کے لیے اسے بار میں ڈرنک سرف کرنے کی جوب کرنی پڑ رہی ہے ابھی اسے کنتائی گینگ کا ایک میمبر ٹینگ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ بیوٹی پہلے تو مجھے کبھی بار میں نظر نہیں آئی کیوں نہ تم مجھے ویچرڈ پر ایڈ کر لو لینیو خود کو بچانے کے لیے کہتی ہے کہ ماف کرنا یہ میری کمپنی کے رولز کے اگینسٹ ہے میں آپ کو ویچرڈ پر ایڈ نہیں کر سکتی لیکن ٹینگ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا کہ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں اور یہ ساری جگہ ہماری ہی ہے ایون کہ وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے والا تھا لیکن اینڈ ٹائم پر سین پیچھ میں آ کر بولا کہ رک جو تمہیں کس نے کہا اس لڑکی کو پریشان کرنے کے لیے اینگ سوری کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا ادھر لینیو بھی سین کا شکریہ دا کرتی ہے اور پھر وہاں سے جانے لگی سینوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی نرویس تھی اتنی شریف لڑکیوں کو بارمیانی کی ضرورت ہی کیا ہے ٹینک سین میں لینیو کی بوس اسے ایک روم میں ڈرنگ سرف کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کیونکہ اس روم میں کنتائی کا پورا گینگ آیا ہوا تھا لینیو نے جب کنتائی گینگ کا نام سنا تو اسے پرانا کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ ضرور لوگوں سے ملنا چاہتی تھی دوسری طرف اس روم میں سبھی میمبرز ڈرنگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں جن کے بیچ میں سین بھی موجود تھا یہاں ٹینک سب کی اٹینشن لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے اس نئے میمبر سین نے ہمارے بوس کی جان بچائی اور یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ کہی بار وہ بچا چکا ہے اس لیے ہی سین ہمارے بوس کن بین کا خاص میمبر بن چکا ہے اور یہ ڈرنگ پارٹی آج اسی کے لیے ہی رکوائی گئی وہی کن بین کا بھائی تائی بین بھی اپنی گرفرینڈ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا جو سین سے کہنے لگا کہ میرا بھائی تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے اس لیے تم میرے بھی بھائی ہوئے فیوچر میں کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا کیونکہ ہم اب فیملی میمبرز بن چکے ہیں سین صرف بیٹا سن رہا تھا اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا یہاں لینیو بھی اچھے سے تیار ہو جاتی ہے اس گینگ کو فیس کرنے کے لیے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ چار سال میں نے جیل میں گزارے اس گینگ کی وجہ سے لیکن اب میں سچ جان کر رہوں گی کہ آخر چار سال پہلے ہوا کیا تھا یعنی کہ لینیو کبھی اس گینگ سے کوئی نہ کوئی لینا دینا تو ضرور ہے پر کیا یہ ہمیں آگے جاننے کو ملے گا افٹر دیٹ وہ کنتائی گینگ کے روم میں انٹر ہو جاتی ہے اپنی نیو ڈرنگ سرف کرنے کے لیے تائی کو ڈرنگ سرف کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ میری بوس نے مجھے سپیشلی آپ کو یہ نیو ڈرنگ سرف کرنے کے لیے کہا اور اس کے بارے میں وہ آپ لوگوں کی ریمارکس بھی لینا چاہتی ہیں تائی اپنی گرفرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے ٹیز کرنا چاہتا تھا کہنے لگا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے پر اگر تم ہمارے ساتھ ڈرنگ کرو تب ہی ہم تمہاری کمپنی کے اس نیو ڈرنگ کو ٹرائی کریں گے سین بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی انوسینٹ ہے مگر وہ خود ہی ایسی جگہ میں آئی ہے تو سین بھی اس کے لیے کیا ہی کر پاتا لینڈیو نے ان کو منع بھی کیا کہ میں ڈرنگ نہیں کرتی پر آخر کارون سب کے فورس کرنے کی وجہ سے اسے ڈرنگ کرنی پڑی جاتے ہوئے وہ تائی سے کہنے لگی کہ مسٹر سین مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے لیکن اس کے جانے سے پہلے تائی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے خیال سے آج کام میں تمہارا پہلا دن ہے کیونکہ سین میں نہیں بلکہ تمہارا سین وہ رہا سین دیکھو نا یہ لڑکی تو تمہاری فین بن چکی ہے اب جب اس کو تم سے اتنی اپسیشن ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ یہ تمہیں تھوڑی سی کمپنی بھی دے دے ٹینگ بھی اسے سین کے پاس بٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ شرماؤ مت سین ہستے ہوئے ٹینگ سے کہنے لگا کہ لڑکیوں کو جنٹل مین پسند ہوتے ہیں میں نے بس تھوڑی سی جنٹل نزدیک آئی تھی اب تم سمجھ گئے ہونا کہ لڑکیوں کو پٹانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ٹینگ بولا کہ ہاں بوس میں سمجھ گیا ہوں کہ لڑکیوں کو کبھی بھی فورس فولی اپنے ساتھ ویچ اٹ پر ایٹ نہیں کیا جا سکتا خیر سین نے مزید بتایا کہ مجھے اس لڑکی کی کمپنی نہیں چاہیے جس پر ٹائی بین بولا کہ اگر تمہیں نہیں چاہیے تو میں اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینٹ کر سکتا ہوں لیکن شاید سین لینیو کو بچانا چاہتا تھا اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ٹرائی نہیں کر سکتا یہ لڑکی دکھنے میں اتنی بری بھی نہیں لگ رہی ٹائی بین اس پر ہستے ہوئے بولا کہ اچھا تو تم شرما رہے تھے وہ ٹینک سے ان دونوں کے لیے ایک روم پریپیئر کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد سین وہاں سے چلا گیا ٹائی بھی لینیو سے کہنے لگا کہ تم کیوں بیٹی ہوئی ہو اس کے پیچھے جاؤ جبکہ جانے سے پہلے وہ اسے روکر کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بار بتا دوں کہ میرا نام سین نہیں بلکہ ٹائی بین ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکنا اس کا نام سن کر لینیو کو چار سال پہلے کی بات یاد آتی ہے ہمیں فلیش بیک سے دکھایا جاتا ہے کہ اس دن اپنے گھر جانے سے پہلے وہ ٹائی بین سے ٹکرائی تھی اب وہ اسے نہیں جانتی تھی مگر اب اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اچھا تو یہ ہے وہ لڑکا اور چار سال پہلے ہوا کیا تھا یہ جاننا بھی باقی ہے نیکس سین میں ہمیں لینیو کو سین کے ساتھ روم میں دکھایا جاتا ہے وہ کافی زیادہ نرویز تھی سین اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر اسے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں تو وہ بولی کہ ہاں میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ تمہارا نام سین ہے سین اس کے قریب جاتے ہوئے کہتا ہے کہ باہر کے سب لوگ مجھے سین کہہ کر پکارتے ہیں لیکن اس سے زیادہ میرے بارے میں اور کوئی بھی نہیں جانتا تم اتنا نرویز کیوں ہو رہی ہو سچ بتاؤں تو تم جیسی لڑکی اس طرح کی جگہوں میں فٹ نہیں ہوتی اور اگر اس طرح کی جگہوں میں آ ہی گئی ہو تو یہاں پر سروائف کرنے کا طریقہ بھی سیکھو لینیو کو تو اس سے ڈر لگتا رہا وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی کہتی ہے کہ میں یہاں پر کسی کو کمپنی دینے کے لیے نہیں آئی تھی نہ ہی میں یہاں پر سروائف کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتی ہوں پلیز مجھے یہاں سے جانے دو دوسری طرف ٹینگ بھی باہر دروازے کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے سینگ کو بھی اس بات کی بہت اچھے سے خبر تھی اس لیے وہ ٹینگ کو سب کچھ ریال دکانے کے لیے لینیو کے ساتھ زبردستی کرنے لگا چاہے وہ اس طرح کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ لینیو اس طرح کی لڑکی نہیں لیکن ابھی ابھی اس نے جو کچھ بھی کیا اس پر لینیو اسے تھپڑ مار دیتی ہے ساتھ ہی اس کو اسے ڈر بھی لگ رہا تھا ساتھ ہی اسے سوری بھی کرتی ہے کہ پلیس سینگ مجھے یہاں سے جانے دو میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی لیکن سینگ اس کے ساتھ مزید زبردستی کرنے لگا کیونکہ بہت مشکل سے اس نے گنتائی گروپ کا ٹرس جیتا ہے جو وہ اتنی آسانی سے نہیں کھونا چاہتا لینیو کی چیخنے کی آوازیں سنن کر ٹینگ بھی سوچ رہا تھا کہ یقیناً اندر کچھ ہو رہا ہوگا اینڈ ٹائم پر اسے تائی نے بھی دیکھ لیا اور پوچھتے لگا کہ تم یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہو وہ بولا کہ بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سینگ واقعی ہی اس لڑکی میں انٹرسٹیڈ ہے مگر جس طرح سے وہ لڑکی چیخ رہی ہے سب کچھ ریل لگ رہا ہے کیونکہ تائی بھی یہ بات جاننے میں انٹرسٹیڈ تھا وہ بھی کان لگا کر سننے لگتا ہے اندر سینگ لینیو کو دیرے سے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے اگر نہیں تو پلیس تھوڑی دیر میرے ساتھ کو پریٹ کرو ہمیں سب کچھ ریل دیکھانا ہوگا کیونکہ باہر ہی کھڑے وہ لوگ ہمیں ابزارف کر رہے ہیں تب ہی تم یہاں سے جا پاؤگی چلو شاباش اب اٹ جاؤ لینیو تو ابھی بھی بہت زیادہ نرویس تھی مگر سینن اسے سمجھا رہا تھا کہ تم فکر مت کرو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہے جو ہمیں ان لوگوں کے سامنے کرنی پڑے گی آفٹر دیٹ یہ دونوں اپنی ایکٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ باہر سے وہ لوگ اسے ابزارف کر رہے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ریل میں ہو رہا ہے آفٹر دیٹ وہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں سینن بھی لینیو کو ریلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم سیف ہو اب کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا لیکن روم چوڑ کر جانے سے پہلے سینن نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنے پاس سے کچھ پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اسے یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا جس میں سے تھوڑے سے پیسے ہی لینیو نے اٹھا لیے وہ کہتی ہے کہ میرے لیے اتنے ہی کافی ہے یہ بات تھوڑی عجیب تھی اس لیے سینن اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے اور پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے لینیو نے اسے اپنا نام بتایا تو وہ بولا کہ کافی انٹرسٹنگ لگتی ہو خیر یہ پیسے میں نے تمہیں اس لیے دیے کیونکہ ایکٹنگ کرنے کے لیے تم یہ پیسے ڈیزارف کرتی ہو اس کے باوجود بھی لینیو یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی کہ میرے لیے اتنے پیسے ہی کافی ہیں جانے سے پہلے سینن نے اسے دوبارہ روگ لیا اور اس کے بال بکیر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ بکرے ہوئے بالوں کے ساتھ باہر جائے گی تو کوئی بھی شک نہیں کرے گا کہ اندر کیا ہوا تھا ایک کائنڈ ایڈوائز بھی دے دیتا ہے کہ تم ابھی بھی کافی ینگ ہو تمہیں اس طرح کی جگہوں میں جوب نہیں کرنی چاہیے جل سے جل کوئی اور جوب رونڈو اور یہاں سے جوب چھوڑ دو آفٹر دیت لینیو وہاں سے جانے لگی اور اس نے دیکھا کہ ٹینک دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا یہ سب کچھ ہی اس کے لیے بہت ڈرونہ ہوتا ہے وہ جل سے جلد یہاں سے نکل کر اپنی جان بچانا چاہتی تھی اسی جلدی میں وہ اپنا فون بھی یہی پر چھوڑ گئی تھی جس پر افیسر وو کی کال آ رہی ہوتی ہے سینن نے اسے اٹینڈ کر لی وہ بولا کہ لینیو تم کہاں پر رہ گئی تھی فون اٹانے میں اتنی دیر کیوں لگائی سینن نے اسے بتایا کہ میں لینیو نہیں ہوں وہ اپنا فون میرے پاس چھوڑ گئی ہے اور کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر فون کاٹ دیتا ہے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہوگے نیکس سین میں تائی بین کافی زیادہ ڈرنک ہو چکا تھا جسے لے کر اب سبھی گینگ میمبرز واپس جانے والے تھے لیکن جاتے جاتے سینن نے لینیو کو دیکھا تو وہ ان سب کو جانے کے لیے کہہ کر خود لینیو کے پاس آ گیا اس کا فون واپس کرنے کے لیے دینے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا جو سن کر لینیو اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہنے لگی کہ میرے خیال سے تمہاری گر فرنڈ ہے تمہیں اب گھر جانا چاہیے فرنا تو وہ تمہارے بارے میں پریشان ہو رہی ہوگی سینن نے بتایا کہ میری گر فرنڈ اس دنیا سے جا چکی ہے یہ سن کر لینیو نے اسے سوری کہا لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ تمہاری گر فرنڈ اوپر سے تمہیں دیکھ رہی ہوگی اور اسے اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو سینن اس کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کچھ کیا مطلب کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا خیر یہ لو اپنا فون اس سے پہلے کے کسی اور کے ہاتھ تو لگ جائے جو لینے کے بعد لینیو وہاں سے چلے گئی نیک سینن اگلی صبح کا دکایا جاتا ہے اوفیسر وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تمہیں بار میں جوب کرنی کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ وہ سیف نہیں لینیو بولی کہ میں نے چار سال جیل میں گزارے ہیں بس اسی وجہ سے مجھے کوئی بھی کمپنی جوب دینے کے لیے تیار نہیں اوفیسر وہ بولا کہ میں تمہاری کچھ زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک ہوتل کا کاٹ دے رہا ہوں وہ میرا ایک اچھا دوست وہاں پر کام کرتا ہے جو یقیناً تمہاری کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گا اس پر لینیو اس کا شکریہ آدھا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب سے میں جیل سے باہر آئے ہوں آپ مجھے بہت ساری فیورز دے چکے دوسری طرف سے تائے بین اور سین بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے تائے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ ارے سین یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کا تم پر کرش ہے اوفیسر وو دیرے سے لینیو سے پوچھنے لگا کہ تمہیں لوگوں سے کب ملی تو اس نے بتایا کہ بس کچھ دن پہلے ہی سین کہنے لگا کہ ہم لوگ تو بس یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ لوگوں کو دیکھا اس لیے سوچا کہ سلام ہی کرلوں لیکن لینیو تم اوفیسر وو کو بھی جانتی ہو واہ میں تو امپریس ہو گیا لینیو نے بتایا کہ وہ اس لیے کیونکہ جب میں جیل میں تھی تو اوفیسر وو نے میرا خیال رکھا تو سن کر وہ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ تم نے چار سال جیل میں بھی گزارے فوق کیوں اس پر لینیو نے بتایا کیونکہ میں نے کسی کا مرڈر کیا تھا تائی بن بولا کہ دیکھو تو صحیح دیکھنے میں تم کتنی معصوم لگتی ہو لیکن تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے ادھر اوفیسر وو کہنے لگا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی لینیو صرف اپنا سیلف ڈیفنس کر رہی تھی سین کہنے لگا کہ خیر جو بھی ہے اب تو یہ جیل سے باہر آ چکی نا میرے خیال سے تمہیں اس کے آگے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور ویسے بھی اب یہ میری بن چکی ہے تائی بن بولا کہ سین تمہیں غصہ تو نہیں آ رہا ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر اگر تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو کبھی بھی یہ برداشت نہ کرتا سین نے اوفیسر وو کو چڑھانے کے لیے لینیو کا ہاتھ پکڑ لیا تھا وہ کہتا ہے کہ افسوس اب تمہارے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہم لوگوں کو جیل میں لے جانے کے لیے اوفیسر وو سے غصے میں لینیو کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے مگر اس سے پہلے کہ ان لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی لینیو خود ہی سین سے اپنا ہاتھ چھوڑا دیتی ہے اور اوفیسر وو کے ساتھ وہاں سے جانے لگی ان دونوں کے جانے کے بعد تائی بن سین کو سمجھا رہا تھا کہ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ کیرفل رہنا ہوگا کیونکہ یہ اوفیسر وو کو بھی جانتی ہے تو کہی ایسا نہ ہو کہ تمہاری انفرمیشن ان تک لے کر جائے سین کہنے لگا کہ ارے تائی بن تمہیں اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے لینیو صرف ایک معمولی سی لڑکی ہی ہے اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوا